بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کا انوان آپ دیکھ چکے جنرل کی شڑی مولوی کا ڈنڈا تو ناظرین اکرام گزارش کرتا چلوں کہ ہمیں تقیباً سبھی جانتے ہیں کہ ایک جو فوجی افسر ہوتا ہے لفٹین سے لے کر آرمی چیف تک سب کے پاس ایک دو فٹ کی ساگوانی امپورٹڈ شڑی ہوتی ہے جو ہمارے خون اسینے کی کمائی سے خریدی گئی ہوتی ہے تو جب میرے جریب بہادر حلف کے پاسدار این کے پاسدار میرے کچھ بھائی اور زیادہ بچے جو اب لفٹین ہیں میجر ہیں کنل ہیں وہ اپنے ہاتھ میں وہ چھڑی لیتے ہیں تو ان پہ تو مجھے فخر ہوتا ہے جب مفاد پرست مال پرست حرام پرست نا اہل خودگرد آہ میں ماشی دیشتگرد وہ چھڑی پکڑتے ہیں تو میرا کھون کھول ہوتا ہے وہی چھڑی ہے جس کی طاقت سے چھتر سال سے عدلیہ انتظامیہ سیاسر صحافت اسمبلی سینٹ سب کوش یرگمال ہے اور عدل کرتا چلوں کہ دو تین چار دفعہ مارشلہ لگے تب بھی کچھ نہ کچھ وضع داری ہوتی تھی لیکن باجوا سے لے کے لمحہ مجود تک ہمارے مجودہ آرمی چیف تک جس طرح یہ سر عام رکھ سے عبلیس ہو رہا ہے ظلم کا بربریت کا شدد کا جس طرح میں کھلے عام کہوں گا جس طرح ریاست کے خلاف انہوں نے جنگ چھیڑ رکھی ہے ہم ریاست ہیں جن کے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے وور چمکتے ہیں آپ کے یہ سٹار چمکتے ہیں آپ کی ساگوانی چھڑی آپ کے بغل میں ہے اور آپ محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں آپ کے گرد میرے بچے اپنی جانے کربان کرنے کے لیے گیرہ ڈالے رکھتے ہیں فوجی جوان میرے بیٹے یہ سب کچھ ہماری وجہ سے ہے ہمارے ٹیکسوں کی قوائی سے جو ہم دیتے ہیں وگرنا ریاست جیسے آپ کہتے ہیں یا کوئی ریاست تو ہیں ہم اور جگرافیا تو ارض کر دوں کہ جو کچھ رکھ سے ابلیس ہو رہا ہے دو ہزار بائیس سے باجوا سے لے کر اب تک وہ تو مقبوضہ کشمیر میں چھتہ سال میں نہیں ہوا ہاں تو میں نے کبھی بھی امید کا دامن خاص سنے چھوڑا اب بات کرتا ہوں مولوی کے ڈھنڈے کی ہمارے ایک سیاستدان مذہبی رہنماء ہیں جن کا نام ہے حضرت مدوز اللہ مولانا فضل رحمان صاحب وہ مدرسوں کا ان کی چین ہے وہ سیاست بھی کرتے ہیں اور ان کی ایک اسکری تنظیم بھی ہے ان کی اسکری تنظیم کی وردی ہے زرد رنگ کی اور ان کے پاس اسلحہ ہے ہر ایک ان کے کمانڈر کے پاس سپاہی کے پاس ڈنڈا اتنا موٹا اور تقریباً تین ساڑھے تین فٹ لمبا وہ جب بھی پریڈ کرتے ہیں اپنے مقصود لباس ٹوپی ڈنڈے کے ساتھ کرتے ہیں اور مولانا صاحب ان سے سلامی لیتے ہیں ہم تو تھے مجبور ہم نے تو آپ کی گلامی کی چھتر سال مجبوری میں کی خوشی میں نہیں کی اب آپ کا پالا پڑا ہے مولانا صاحب سے اور ان کی فوج سے میری دعا ہے کہ میرے خاکی بچے مولانا صاحب کی فوج کے ساتھ یا ہم سیولین کے خلاف میرے سفیر پوش بچوں کے ساتھ آپ کی سالش کے تحت ان سے کلیش نہ ہو اور دونوں طرف سے میرے بچوں کا کون نہ بہے آمین تو جیسا کہ میں رجائیت کا دامند کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑتا میں خدا کی رحمت سے میوس نہیں ہوتا اللہ کا شکر ہے اس گھر کو آگ لگی اس گھر کے چراک سے جو ہم سے چھتر سال ہماری گردن پہ مسلسی بدماشیہ اسی کے رکن ٹو ٹوٹ کر اب ہمارے ساتھ آ رہے ہیں حق کی طرف آ رہے ہیں وہ چھے ججز ہوں وہ کمیشنر ہوں اسلام آباد کا وہ مولانا فضل رحمان صاحب ہوں وہ امران خان ہوں جو کہ شافیہ کا حصہ تھا سب اب ہم گلاموں کے ساتھ آ کر مل رہے ہیں تو میں جیسے کہہ رہا ہوں مجھے ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے بہت توانا میں سب سے پہلے تو شکریہ دا کروں گا اور سب سے پہلے تو میں معافی مانگتا ہوں جناب محمود احمد خان اچگری صاحب سے کہ میں اپنی غلط فہمی میں جو مجودہ دو تین چار ساتھ ہو رہا ہے اپنی غلط فہمی کے بنا پہ میں مالکھوروں کا وکیل بنا رہا اور مسوم بلوچ تختونوں کے اگواہ پہ میں ان مالکھوروں کی مضمت کرنے کی بجائے میں ان کا توانا تگڑا ساتھی بنا رہا ہر جگہ اس پہ میں معافی مانگتا ہوں بلوچوں سے پشتونوں سے لیکن رب العزت کی قسم میرے لئے ہمیشہ محمود خان اچکزائی ان کا شہید باپ اطاولہ مینگل باقی مری بلوچ جنہوں نے بھی انگریز کے خلاف مضامت کی جن کی بٹوں نے حکومت برطرف کی باٹا خان خان عبدالغفار خان دونوں بھائیوں ولی خان کی یہاں تک میں ہمیشہ بے پناہ عزت تقریم احترام کرتا رہا ہوں اور اب بھی کرتا ہوں بیچ میں جو کچھ ہوا اس کے لئے میں معافی کا خاصگار ہوں اور میں دعا کو ہوں کہ میرے پیارے محبوب بڑے بھائی بڑے تو نہیں ہم ہم عمر ہیں ہم محمود خان اچکزائی صاحب جناب سراج الحق صاحب جناب مولانا فضل رحمان صاحب عمران خان صاحب اللہ پاک آپ کو اس راہ حدایت پہ قائم رکھے جس کی طرف آپ تیزی سے بڑھ رہے ہیں آپ اس میں منگولوں کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں آپ اس میں یہ ڈاکو چوروں کے خلاف نجائز ناولد حکومت کے خلاف زرداری شہباز کے خلاف اتحاد کر رہے ہیں اللہ پاک اس اتحاد کو تاک قیامت قیام رکھے اور اپنے مقصد تک نہیں اپنے مقصد سے آگے بھی ہمیشہ اسے قیام رکھے آمین اس کے علاوہ اذر کر دوں اگر یہ آپ اتحاد کرنے جا رہے ہیں اقتدار حاصل کرنے کے لیے حکومت حاصل کرنے کے لیے ہماری قیمت پہ تو میں اس پہ لانت بیٹا ہوں اور میں اس کی ویسے ہی مقارفت کروں گا جیسے میں منگولوں کی کرتا ہوں جیسے میں شعبات کی کرتا ہوں جیسے میں زرداری کی کرتا ہوں اگر آپ ہمارے حقوق کے لیے ہماری شخصی ازادی کے لیے مقبوضہ پاکستان کو ازاد کروانے کے لیے یہ اتحاد بنانے جا رہے ہیں اور جد و جد کرنے جا رہے ہیں تو آپ کے حراول دستے میں میں بھی اس بلاپے میں شامل ہوا کروں گا جہاں بلاوگے میں انشاءاللہ العزیز آؤں گا اپنی درتی ماں کی حفاظ کے لیے اس کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے اپنے اپنے جیسے چوبیس کروڑ گلاموں کے بچوں کو جو میرے بچے ہیں اور ان کی نسلوں کے بہتر روشن خوشحال مضبوط پاکستان کے لیے یہاں بلاوگے میں انشاءاللہ العزیز آؤں گا اگلی میری گزارش ہے کہ اللہ پاک منگولوں کو خدیب دے اور زمین پاکستان کی سرخ نہ ہو بغرنا یہ طریق کا سبق ہے قانون قدرت ہے آپ نے اپنے انجام کو پہنچنا ہے قرآن پاک میں درج ہے یہ قانون طریق میں درج ہے کہ آپ جیسے بہت سے آئے ان کے بے شک نام اور شکلیں مختلف تھی لیکن کردار ایک جیسے ہیں نام کوئی بھی ہو آج بھی کربلا برپا ہے آج بھی یزیز کیم ہے نام کوئی بھی ہو آج بھی جلوت کیم ہے پاکستان میں نام شکل کوئی بھی ہو آج بھی فراون پاکستان پر قابض ہے نام اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج بھی پاکستان پر فرانسیسی بادشاہ قابض ہے آج بھی پاکستان پہ قذافی قابض ہے آج بھی پاکستان پہ صدام قابض ہے تو اگر آپ نے ان کا رستہ نہ چھوڑا تو آپ کا انجام ان سے مختلف نہیں ہوگا یہ میری خوش نہیں یہ طریق کا سبق ہے یہ قانون قدرت ہے اور میری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خدایت دے آپ اپنی انا اپنے انتقام کے جذبے کو چھوڑ کر اور قبضے کی خوش کو چھوڑ کر آپ صرف اور صرف اس مقبوضہ پاکستان کے لئے سوچیں اور اسے ازاد کر دیں اور ہم گلاموں کے لئے سوچیں جن کے خون پسینے کی کمائی سے آپ کے ایش و عشر چلتے ہیں آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں ہم نے آپ کے جا کر پونی پکڑے سے کیا فور میں آؤ اپنی حفاظ کے لئے ہم خود اپنی حفاظ کر سکتے ہیں مٹی کا ہر بیٹا بھائی برس سورجر ہوتا ہے میں بھی بھائی برس سورجر ہوں جو بھی مٹی کا وفادار ہوتا ہے وہ فوجی ہوتا ہے اور کسی بھی ملک کی حفاظت قومیں کیا کرتی ہیں دو چار جرنیل نہیں کر سکتے نہ کبھی کی ہے افغانستان میں کوئی فوج تھی خوشیوں کے پاس کوئی فوج ہے ہماس کی کوئی فوج ہے ویترام کی کوئی فوج تھی کوریا کی فوج تھی جنہوں نے زلط ہمیش شکست دی سپر پاوروں کو تو اب بھی اپنے ذہن سے تکبر نکال کر غرور نکال کر انتقام نکال کر انا کو سیڈ پر رکھ کے اپنے آئین اور حرف کی وفاداری تک محدود ہو جائیں ہمارا آپ سے کوئی جگڑا نہیں وگرنا انشاءاللہ والعزیز میرا یقین ہے پاکستان میں جو تہے آب طفان بند رہے ہیں جو کروٹے لے رہے ہیں وہ سب کچھ بہا کے لے جائے گا خشو خساکسی طرح مضبوط ترین پناہ گاہیں ہر اسرہ ہر طاقت بہا کے لے جائے گا انشاءاللہ والعزیز جب قدرونِ قدرت حرکت میں آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے میرا فرض تھا تمامیں ہوت کرنا بہتری کے لیے پیغام دینا وہ میں نے دے دیا ہے اور آخر میں پھر ایک بار کہوں گا محمود خان اچکرائی صاحب کو عمران خان کو مولانا فضل رحمان خان صاحب کو جماعت اسلامی کے مولانا قابل سادس سلام سراج الحق صاحب کو اپنی ذاتی خواہشات اقتدار کی حصول سے اوپر ہٹھکے اب وقت ہے اب ملک و قوم کے لیے سوچنے کا مولک کی سالمیت دعوے پہ لگی ہوئی ہے خرکاروں برکاروں کے ہاتھوں ہم سب نے جد و جہد کرنی ہے صرف ملک کی سالمیت بقا کے لیے اس کے محفوظ مستقبل کے لیے اپنی نسلوں کے خوشحال زوشن بستر محفوظ مستقبل کے لیے اور ہمارا نہ کوئی میرا اور میرے جیسے ہوگا نہ کوئی مطمئن نظر ہے نہ آپ کا ہونا چاہیے اور سب سے پہلے جب بھی آپ پہ تشدد ہوگا میں آپ کو چاروں کو بتا رہا ہوں مجھے بلانا جہاں بلا ہوگے سب سے پہلے اس بڑا پے میں میں گولی کھاؤں گا میں لاشی کھاؤں گا اللہ ہم سب کا حامی و ناصروں نصروں من اللہ وفاتھو قریب پاکستان زندہ باد بالماشیہ مرزا باد اللہ حافظ